ایک روایت بیان کرتا ہوں ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں مدینہ المنورہ کے مضافات میں سیر کے لیے جاتے ہیں اچانک دیکھتے ہیں ایک کافلے نے پڑھاؤ کیا ہوا ہے وہ کافلہ ان کے پاس اونٹ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں کے لیے آیا تھا اونٹ خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا یہ میرا مقصد نہیں تھا میں فقط سیر کے لیے آیا تھا تمہارا اونٹ نظر آیا مجھے پسند آیا ہرے ناز کرتے ہیں ہم کیا عظیم اونٹ ہے وہ جو آقا کو پسند آ گیا جو آقا کو پسند آ گیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے میرے پاس قیمت نہیں ہے میں جاؤں گا گھر گھر جا کر واپس قیمت ادا کر دوں گا وہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا جا رہے ہیں آقا وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں وہ آقا کو کہتے ہیں آپ لے جائیں اونٹ آپ لے جائیں آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں اس وقت تک آقا کو دیکھ رہے ہیں جب تک آقا ان کی آنکھوں سے اوجل نہیں ہو جاتے جب آقا ان کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص پوچھتا ہے ہرے یہ کون آیا تھا یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا کہا جانے کہاں سے آیا تھا ہم اسے نہیں جانتے کہا اونٹ خلید کے لے گیا قیمت دی کہا نہیں دی کہا کیا کیا کہا ادھار کہا کہا ادھار دیا نام جانتے ہو نام نہیں جانتے اڈریس جانتے ہو اڈریس نہیں جانتے پتا ہے کون ہے نہیں پتا کوئی زامن زامن نہیں کوئی زمانت دینے والا نہیں کوئی چیز گروی رکھی گروہی بھی نہیں رکھی عرب کا سرکونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے اور ہمان جانتے ہیں سرکونٹوں کی قیمت کیا ہے کوئی بندہ آئے جس کا نام پتا نہیں اڈرس پتا نہیں پتا نہیں کہاں رہتا ہے کہاں سے آیا ہے اپنا اونٹ ان کا اونٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں ادھار لے کے جاتے ہیں نام بھی نہیں بتاتے اڈرس بھی نہیں بتاتے کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا پڑ گئے تھے ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے موں سے پھول جڑتے تھے انہی کی بھوم آیا سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں گلہ لبھائے نازک ان کے ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بل بل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے ایک شخص بولا ہرے نادانو اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا پتہ بھی نہیں پوچھا نام بھی نہیں پوچھا اڈریس بھی نہیں پوچھا ایک شخص بولا تم کہتے ہو اڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے ہرے میں تو اس کے کنڈل کنڈل ذلخوں کو دیکھ رہا تھا ان کے ذلخوں کے پیچ و خم میں ایسا گم ہو گیا تھا ان کے حسن میں گویا کہ اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں نا لم یاتی نظیر کفی نظر مسلے تو نشد پیدا جانا جگر آج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہدو سراجانا انا فی اتشن و سخاک آتم اے گیسو پاک ہے ابر کرو اے گیسو پاک ہے ابر کرو برسن ہارے رم جم رم جم دو بھوند ادھر بگرا جانا انا فی اتشن و سخاک آتم اور ایک پنجابی شاعر نے کہا مکچند بدر شاہ شانی متچم کے لات نورانی کالی ظلفت اک مستانی مخمور اکین مدوری وہ ان کا حسن تھا وہ ان کی ظلفیں ایسی میں ظلفیں یار تیرے بال بال کے صدقے رہائی جس سے نہ ہو ایسے پیار کے صدقے اور جو حشر تک نہ دے چین قبر میں بیدم میں ایسی یاد کے قربان خیال کے صدقے یہ ان کا حسن دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہی دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے اس کے سیوان دل میں کوئی آرزو رہے اس احتمام شوق میں سجدے کروں ادا تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے اور جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے میرے کفن میں گیسو رہ جانا کی بو رہے میرے کفن میں میرے کفن میں گیسو رہے جو ان کی جو ان کی ظلفوں کے اثیر ہو جاتے ہیں جو ان کی ظلفوں کو کھلا کھلا غزب ہوا تیری ظلف دراز کا کھلا غزب ہوا تیری ظلف دراز کا فانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی یہ ان کے ظلفوں کا اثر ہے لوگ قربان ہو جاتے ہیں اپنی جانوارتے ہیں آقا آپ کی کنڈل واری ظلفیں ایسی ہیں ہمیں کہاں یاد رہی قیمت کتنی ہے نام کیا ہے علاقہ کون سا ہے شہر کون سا ہے ابھی کلام ہوئی رہا تھا ایک شخص نے کہا ہرے نادانو کیا کیا اونٹ دے دیا نام بھی نہیں پوچھا پتا بھی نہیں پوچھا ایک شخص بولا ہرے وہ تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا یہ تو کنڈل والی ظلفوں میں کھو گیا تھا لیکن تم جانتے ہو میں کیا دیکھتا تھا کہاں کیا دیکھتے تھے کہاں ان کے لبوں پر جب تباسم کی کھل کھلاہت ہوتی جب مسکرہت ہوتی ان کے دانتوں کی چمک دیکھ رہا تھا وہ مسکراتے تھے ان کا نور مجھے سامنے والے پہاڑوں پہ نظر آتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ نظر مازاگ کا کجلا نین بھرے وہ شمز کا بٹنا مک پہ ملے ہے میم کا گھونگٹ چہرے تلے وہ عرش کا تارہ آوت ہے یاسی کی چمک ہے دانتن میں تاہا کا کرشما آنکھن میں والفجر کا جلوہ گالن میں وہ رب کا پیانہ آوت ہے وہ رب کا پیانہ آوت ہے وہ رب کا پیانہ آوت ہے ایک شخص نے کہا ہرے تم تو ان کے دانتوں کی چمک کو دیکھتے تھے ان کی مسکرہت کو دیکھتے تھے اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نام پوچھتا پتہ پوچھتا ہرے دیکھتے نہیں تم دانتوں کو دیکھتے تھے میں تو ان کے نینوں کو دیکھتا تھا میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا تھا ان کی آنکھوں کے حسن میں ایسا کھو گیا تھا میں تو بھول چکا تھا ہم تو اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھے تھے ایک شخص نے کہا دیکھو وہ تمہارا اونٹی لے گیا ہے اونٹی لے گیا ہے نام بھی نہیں پوچھا اڈرس بھی نہیں پوچھا کلام میں یہ تاثر دیا گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے اچانک خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے وہ کہتی ہے خبردار ایک عورت کہتی ہے خبردار کوئی یہ نہ کہے اونٹ چوری ہو گیا ہے میں زمانت دیتی ہوں تمہارے اونٹ کی قیمت کی اگر قیمت ادا نہ کی تو میں کروں گی میں زمانت دیتی ہوں میں زامن ہوں کہا شکر ہے کوئی تو جانتا ہے اس کو شکر ہے کوئی تو اس کو جانتا ہے کوئی تو پہچانتا ہے کوئی اور زامن نہیں تھا زمانت دینے والا نہیں تھا شکر ہے تم جانتی ہو کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں کون ہے مجھے بھی نہیں پتا کون ہے کہا پھر زمانت کہے کی کیوں زمانت دے رہی ہو اس نے کہا ہوا یہ کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا نا تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا ہرے ہرے سنو 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 کہا جس کا چہرہ اتنا حسین ہے وہ جھوٹا نہیں ہوسکتا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا میرے آقا کا حسن ہی ایسا ہے تم کہتے ہیں تم ان کی طرح ہو ذرا تم بھی کہیں خریدنے کے لیے گج جاؤ دیکھتے ہیں تیرے چہرے کا حسن دیکھ کر کون زمانت دیتا ہے کون زمانت دیتا ہے ابھی بات ہوئی رہی تھی نا ابھی کلام ہو رہا تھا اچانک میری آقا کے غلام آگے اچانک صحابہ صحابہ حقیمت لے کر کون ہے جس نے آقا کو اونٹ دیا ہے یہ زیافت کے لیے چند خجورے میں لے لو خجورے میں رکھ لو اور یہ قیمت بتاؤ انہوں نے کہا قیمت اب قیمت کو چھوڑو اب سودے کو چھوڑو کیوں اب ہمارا سودہ بازار مصطفہ میں ہو چکا اب ہمارا سودہ قیمت کو بھول جاؤ قیمت کو چھوڑو اب ہمارا سودہ ہو چکا کیا ہوا کیسے کہا بتاؤ وہ سونا تھا کہاں سے وہ منمونہ کہاں سے آیا تھا ہم تو اس کا آنا جانا دیکھ رہے تھے ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے ایک ماہِ ادن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں ایک ماہِ مدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن مرا پھونک گیا سب تن مندن مرا پھونک گیا کہاں وہ سونا تھا کون بتاؤ ہرے کہاں وہ دیکھتے نہیں وہ خجوروں کا جھنڈ نہیں دیکھتے ہرے وہی تو مدینہ تل منورہ ہے اپنی قسمت پہ ناز کرو یہ وہی محمد عربی ہے ہرے جن کی عظمتوں کے طرح نے دنیا لاپ رہی ہے تم خوشبخت ہو تم مدینہ کے قریب آگئے ہو کہاں پھر لے جاؤ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ سارا کافلہ کلمہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے اور ان کے تیور دیکھنے کے لئے گویا کہ کہہ رہے ہیں یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے جونی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر بھیگ حضور آپ کے در سے نہیں ہوتے اور بے دامی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے بتاؤ آخر تم کس اعتبار سے آقا کی طرح ہو یہ گفتگو جاری رہی تو صبح ہو جائے گی فجر ہو جائے گی میں اتنی مثالیں پیش کروں گا کہ وقت ختم ہو جائے گا اور پھر ہم کہیں گے پھر ہم کہیں گے کہ ابھی نہ دل کی ارما ختم ہوئے تھے غضب ہو گیا کہ سہر ہو گئی